موسیقی موسیقی اسلام علیکم اور تمام ناظرین کو سیپیک ٹائم میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی میزبان نسری آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محمد عارف جو کہ دین آف میڈیا کالیج نیشنل یوڈیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور جناب محمد اصغر جو کہ چین میں اسوسی ایڈ پریس آف پاکستان کے نمائندے ہیں سب سے پہلے سیپیک ریسپونس ٹائم چین کی پہلی ذریف فیوچر کموڈیٹی یوریا فیوچرز کو نو اگس کو چنچو کموڈیٹی ایکسچینج کی کاروباری فیریس میں شامیل کیا گیا جس کی بینچ مارک کیمرت اتھارہ سو پچاس یون فیتن مقرر کی گئی ازادو شمار کے مدابق سن دوہزار نو سے ہر سال یوریا کی کیمرت میں تقریباً بیس فیصد سے زیادہ کا ادھار چڑھا اور دیکھنے میں آ رہا ہے کیا آپ کے خیال میں ایکسچینج مارکیٹ میں یوریا فیوچرز کی آمد یوریا کی قیمت پر قابو پانے پر کس طرح اثر انداز ہوگی خاد کی قیمتوں کا استقام لازمی طور پر یہاں زراد پر بھی اس کے اچھے اتحاد مرتب ہوں گے اور دوسرا چین ایک بڑا ملک ہے جو دوسرے ملکوں کو خاد ایکسپورٹ بھی کرتا ہے جب قیمتوں میں استقام ہوگا تو یہ جو برامدات ہے خاد کی جو برامد ہے وہ بھی اس پر بھی اس کے اچھے اتحاد آئیں گے اور اس سے دوسرے ملک بھی فائدہ اٹھا سکیں گے یوریا جین میں سب سے زیادہ مقدار میں پیدا ہونے والی خاد ہے پیچھلے سال جین میں یوریا کی پیداوار نائچو جین کی گل پیداوار کا سرسط فیصد حصہ تھی اور جین میں تمام خاد کی گل پیداوار کا تقریباً بیالیس فیصد تھی یہ اداد و شما کی روشنی میں آپ کے خیال میں یوریا فیوجرز کے ذرات اور کاشتکاروں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے جب ایک چیز کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو جائے گی ایک چیز کی کم ہو جائے گی جو ڈیمانڈ اور سپلائی میں ویرییشن ہوتی رہے گی جس سے آپ کی جو فارماز ہیں جو آپ کی جو ایگری کلچر انڈسٹری ہے اس پر نیگٹیو اثرات بھی ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے چائنہ میں رائس کی کم ہو جاتا ہے یا ویٹ کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اور اس کا سابدہ رہے فیٹی لائزر پر بھی اثرات ہوں گے تو یہ فلیکشویشن آتی رہے گی اس کا ایک خاص میکنیزم اگر بنے جو کہ اس کو کنٹرول کرے اور ایک ریگلیت ہو کر تاکہ کسان جو اس سے متاثر نہ ہو اور آپ کی ایگری کلچر اس سے متاثر نہ ہو یوریا خات جو ہے یہ بڑا ایک اہم سیگمٹ ہے ذرات کے لیے اور اگر اس کی کنپ میں استقام آئے گا تو جو پیداواری لاغت ہے جو ذرات کی پیداوار کے لیے اس میں بھی استقام آئے گا اور اس کا اثر پھر باقی جو منڈی میں جو ذرات کی اشیاء ہیں اور جو پھل ہیں اور یا دیگر چیزیں ہیں اس پر بھی اس کا اثر آئے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے اس سے جو ذرات کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتوں میں استقام آئے گا اور اس کا لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوسا پاکستان جن سے خات درامت کرنے والا ایک بڑا مرک ہے اور ہر سال جن سے بڑے مقتار میں یوریا خریدتا ہے لیکن حالیہ دنوں دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں خات کا وافر زخیرہ موجود ہے اور اس کی پیرونی طلب میں کمی آئی ہے عریف صاحب کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو خات کی سنت تو اس کی موجودہ صدح حال کیسی ہے اور آئیندار چین اور پاکستان کے درمیان خات کی کی جارت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر اس میں پاکستان کے ساتھ جائنٹ ونچنز کیے جائیں اور چائنہ کی جو ٹیکنالوجی ہے جو پریکٹسز ہیں ایکسپیرینس ہے وہ وہاں پہ آئے تو دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا اس میں اور اگر صرف اور صرف امپورٹ کی بات کی جائے کہ چائنہ سے امپورٹ کر لیے جائے تو پاکستان ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہے امپورٹ کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی جو فائننیشل کنڈیشن ہے وہ بھی ویک ہے اور آلیڈی ہماری انڈسٹری جو ہے فرٹیلائزر انڈسٹری کے جو لوگ ہیں وہ اس کے مخالف ہوں گا کیونکہ آلیڈی ان کی مناپلی وہاں پہ موجود ہے پاکستان میں جو موجودہ خات پیدا کرنے کی جو استعداد ہے وہ تقریباً پانچ ملین ٹان سے تھوڑی سی زیادہ ہے جبکہ جو ڈیمانڈ ہے وہ چھے ملین ٹان سے بھی زیادہ ہے تو اس میں تقریباً ایک ملین ٹان یا دس لاکھ ٹان کا اس میں گیپ ہے تو جس کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو امپورٹ کرنے پڑتی ہے لیکن اور چین جو ہے وہ سب سے ایک آئیڈیل ملک ہے جہاں سے پاکستان امپورٹ کرتا ہے اور تقریباً ہر سال پاکستان پانچ سو ملین ڈالر کی خات جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے درامات کرتا ہے تو لیکن جیسا ابھی عارف صاحب نے فرمایا پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ خات بنانے کے کرخانے پہلے سے کام کر رہے ہیں ابھی جو موجودہ حکومت نے اس طرح بڑی توجہ دی ہے کچھ کرخانے جو ماضی میں بند ہو گئے تھے گیس کی فرامی نہ ہونے کی وجہ سے یا دیگر وجوہات کی وجہ سے تو ان کو دوبارہ فاعل کیا گیا ہے وہ دوبارہ کام کرنے لگے ہیں لیکن سٹل چونکہ پاکستان دنیا میں جو دس بڑے ملک ہیں گنم پیدا کرنے والے ان میں ایک ہے اور پاکستان تقریباً چوبیس سے پچیس ملین ٹان جو سالانہ صرف گنم پیدا کرتا ہے دنیا میں ایک ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ 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 ذریعی اجناس اس کے علاوہ ہیں تو پاکستان میں تو ضرور پڑتی ہے اور پڑتی رہے گی اور چین چونکہ چین میں اب چونکہ اس میں قیمتوں کے استقام کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں تو چین ایک آئیڈیل ملک ہو سکتا ہے جہاں سے پاکستان جو یوریا خاد ہے وہ برامت کر سکتا ہے چین دنیا کے سب سے بڑے گوشت برامت کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے پاؤں اور موں کی بیماری والے مسائل کی وجہ سے پاکستانی گوشت نے چینی مارکیٹ تک رسائی حاصل نہیں کی حال ہی میں چین کی عام انتظامیاں کی کسٹمز اور جنوروں کے لیے کرنٹینہ نے وزارت پاکستان اور تحقیق میں مفت FMD علاقے کی تعمیری ضروریات کی تفہیمی یاداشت پر دستہت کیے یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ جوادر اس طرح کے علاقے کو قائم کرے گا کیا یہ منتقلی ممکن ہے اس مقصد کے لیے چین اکنومک نیٹ کی رپورٹر نے متعلقہ شعبوں سے تعلق رکھنے والے چند افراد کا انٹرویو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے اس معاملے میں کیا خطشات ہیں ہماری تکنولوجی جانور کے پاؤں اور موں کی بیماری پر قابو پا سکتی ہے جس سے کورنٹائن یعنی تیبی معاینے کے لیے پاکستانی گائے اور بکرے کے گوشت کا میار بہتر ہوگا ہم مویشیوں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ایک فائل بھی تیار کر سکتے ہیں اس فائل کی جانت سے برامدی میارات کو پورا کیا جا سکتا ہے ہم بچڑے کا وقتن فوقتن معاینہ کرتے رہیں گے تاکہ بیماری کو پیدا ہونے سے روک سکیں ہمارے ماہرین کورنٹائن کے میار کو پورا کرنے کے لیے مویشی کو زیبہ ہونے تک زیرے معاینہ رکھیں گے برس برامد ہوگا پاکستان کو ایک طویل عرصے سے ایف ایم بی کی مشکل درپیش ہے کچھ شکی آوازیں پاکستانی گوشت کی برامدات کے بارے میں سنی جا سکتی ہیں جانور کے پاؤں اور مو کی بیماری سے پاک زون قائم کرنے کی بات کرنا تو آسان ہے جبکہ عملان ایسا کرنا مشکل ہے کیونکہ پاکستان میں پاؤں اور مو کی بیماری تقریباً پورا سال پھیل پی رہتی ہے اور اگر یہ مرد پاکستان کے تمام علاقوں میں موجود ہے تو پھر فری زون قائم کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ پاکستانی جانوروں کو پاؤں اور مو کی بیماری سے چھٹکارہ پانے کے لیے تین سو میلین ویکسین کی ضرورت ہے جبکہ اس وقت پاکستان کے پاس صرف دیس میلین ویکسین ہے یعنی دو سو اکتی میلین مزید درکار ہے ایسے میں آپ کے سرح فری زون قائم کر سکتے ہیں میری بات یاد رکھیں کہ پاکستان میں فری زون قائم کرنا ممکن ہی نہیں ہے اور یہ محض ایک پرید ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی گوشت چین کو برامد نہیں کیا جا سکتا یہ ایک جامع عمل اور منظم منصوبہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے دروازہ کھول دیا گیا ہے جو مقصود تقاضوں کو پورا کرتے ہیں یہ تبکو کرنا مناسب نہیں کہ پاکستانی جانور جلد ہی چین کی منڈی میں بھیجے جا سکیں گے طبی نکتہ نظر سے جانوروں پر نظر رکھنے کا باقاعدہ ایک نظام ہے اور قانون کے مطابق ویکسین کے استعمال کے لیے متعلقہ ضوابط بھی موجود ہیں پاکستان کو چین کے کورنٹائن اور معاینے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مخصوص نظام اور فریم وقت میں رہتے ہوئے گوشت کے میار کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ اس گوشت کو چین کی منڈیوں تک رہتائی حاصل ہو پاکستانی بیف چین میں داخل ہونے میں مدد کے لیے اور ایف ایم ڈی کو روکنے اور کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدام کیے جانے چاہیے ان پاکستان ریاست بیماری کی روک تھام کے لیے ذمہ دار ہے علاج کے لیے نہیں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بیماریوں کی روک تھام کرے اور اس کے لیے مفید حکمت عملی اپنائے مگر اس عمل میں ابھی ہم پیچھے ہیں سب کچھ قادری کارروائی ہے جبکہ حقیقتن کچھ بھی نہیں روک تھام ایک بہترین دوا ہے اور دنیا میں بہترین حکمت عملی بھی کوئی بھی اس بات کو جھتلا نہیں سکتا پاکستان میں گزشتہ اکھتر برس کے دوران اب تک کی تمام حکومتیں مویشیوں کے لیے ایک بھی مقامی ویکسین پروڈکشن یونٹ قائم نہیں کر سکی آپ صرف ویکسین کے ذریعے پاکستان میں ایف ایم ڈی کنٹرول کر سکتے ہیں پاکستان کو سال میں دو بار ایف ایم ڈی کے لیے جانوروں کی ویکسین کرنا ہے کیونکہ ایک بار کی ویکسین چھ ماہ کے لیے جانوروں کو محفوظ رکھ سکتی ہے وہ ان کسانوں کو آگہی فراہم کر سکتے ہیں جنہوں نے جانور پال رکھے ہیں خوراک کو بیماریوں سے محفوظ بنانا اولی درجی ہے چین اور پاکستان کا باہمی تعلق خاص اتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لیکن انسانی زندگیوں سے متعلق مسائل کے حوالے سے اصولوں کی پاسداری کی جانے چاہیے چین کا دوسرا انٹرنیشنل ایم بورٹ ایکسپو روانسال کے نومبر میں چین کے شہر شنکھائی میں منقید ہوگا جی اصغر صاحب کیا آپ نے قدرشتہ سال میں منقید ہونے والے انپورٹ ایکسپو میں شرکت کی تھی اور اس سال پاکستان میزبان ممالک میں سے ایک تھا تو آپ کی معلومات کے مطابق اس ایکسپو میں شرک پاکستانی درجروں کو کیا فوائد حاصل ہوئے تھے ہاں جی میں خود تو نہیں جا سکا تھا کچھ مسرکیات کی وجہ سے لیکن میں نے اس کو بڑا فالو کیا پاکستان میں جو کھیلوں کھیلوں کا سامان بنانے کے مختلف ادارے ہیں اور جو طبیعی علات بنانے کے ادارے ہیں اور اس کے علاوہ گارمنٹس کراچی سے خاص طور پر کمپنیاں آئیں تھی جو گارمنٹس بنانے میں جو بہت مشہور ہیں انہوں نے وہاں اپنی اشیاء نمائش میں رکھی اور انہوں نے بہت سارے کانٹریکٹ بھی سائن کیے سکس اراؤنڈ 3 ٹریلینڈ ڈالرز کے قریب کی ایک مارکٹ ہے اگر آپ اچھی پروڈکٹ بنانے والے ہیں کوالٹی پروڈکٹ بنانے والے ہیں سو کمپنی چائنہ سو بہت سارے پاکستانی جو مینوفیکچررز ہیں اسپیشلی جو ہماری فرنیچر انڈسٹری ہے میٹل انڈسٹری ہے سمال انڈسٹریز کے لوگ ہیں جو کراچی، لاہور، چینیوٹ میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے ایک بہت بڑا موقع ہے چین کی دوسری بہنالاک پامی امپورٹ نمائش میں پاکستانی اطارے اور پاکستانی تاجروں کی شرکت کی تازہ دری صورتحال کیسی ہے جی بلکل میں نے ابھی حالی میں معلومات لی ہیں جو متلکہ افراد ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان امبیسی جو چین میں ہے ان سے میں نے بات کی ہے تو ابھی تک پینتیس پاکستانی کمپنیاں وہ انہوں نے امہادگی ظاہر کی ہے اور وہ جو اس کے لئے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پوری کر رہی ہیں اور وہ خوب تیاریاں کر رہے ہیں سو یہاں جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہے یہاں جو پروڈکٹ وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں معلومات اصل کریں اور ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام تک یہ معلومات پہنچائے اور جو ہمارے جو ہمارے جو ادارے ہیں جو ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں وہ جو منفیکچر رہے ہیں ان کے لئے آگاہی کے پروگرام شروع کریں اور تاکہ یفتہ ہو کر اس مارکی تک اکسس حاصل کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں دوسرا عالمی انبورڈ ایکسپو چند ماہ بعد منعقیت ہونے والا ہے آپ کے خیال میں روان سال کے ایکسپو میں کونسی سہولیات کا اضافہ اور کونسی مسائل کو حل کیا جانا چاہیے جہاں تک میرا خیال میں جو پاکستانی اگر تاجروں سے آپ ملیں تو ان کا سب سے بڑا جو کمپلین ہوتی ہے شکایت ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں تو ویزا حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ جو ایکسپو رہی ہے اس کے لئے سپیشل ایک ون ونڈو شاپ بنائی جائے جہاں سے ویزا آپ کو دیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو گائیدنس دی جائے نہ صرف ون ونڈو سے ان کو ویزا ملے بلکہ گائیدنس بھی ملے تاکہ وہ یہاں پہ آ سکیں اور مارک پاٹسپیٹ کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں میرے خیال میں تو پاکستانی تاجروں کو ایک بڑا اچھا موقع ملے گا کہ یہ دوسرے جو امپورٹ ایکسپو ہے جب وہاں آئیں گے تو وہاں پہ وہ جب چائنیز تاجروں سے ملاقات کریں گے تو وہ ان کو پتا چلے گا کہ ان کی کیا ڈیوانڈ ہیں اور ان کو اپنی اشیاء کی سمیار تک لے کے آنی ہے اور وہ ان کے ساتھ ان کی باتچیت میں ان کو بہت ایک ان کی راہ استوار کرنے میں ان کو بڑی مدد ملے گی آریف صاحب آپ کے خیال میں دوسرے میں منقید ہونے والی نمائش میں پاکستان زیادہ در کنگی شعبوں سے مدالک مصنوعات نمائش کے لئے پیش کرے گا جو ابھی جو ٹرینٹ نظر آ رہے ہیں جو رجانہ باقی ایکسپوز میں ہوتا ہے پاکستان کے زیادہ تار تاجے جو ہیں فرنیچر انڈسٹری میں لیڈر میں یہ تین چار میجر ہیں فش ہے ابھی شہید کی بھی بات ہوئی تھی تو چار پانچ ہماری رینج ہیں ان میں ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں اس رینج کو بڑھانا چاہیے اور آپ تب ہی بڑھا سکتے ہیں جب آپ کو مارکی کے معلوموں کے وہاں پہ کیا چیزیں ہیں تو یہ ایک ایکسپو آپ کے لئے ایک گل لرننگ ہے آپ یہاں پہ آئیں اس میں حصہ لیں اور یہاں جانیں کہ یہاں چینی عوام جو ہیں ان کی ضروریات کیا ہیں اور ان کے مطابق اپنی پروڈکٹ پیار کریں اور مارکی کے لئے مارکی کے ساتھ اسوسیئیٹ ہو کے یہاں سے فائدہ اٹھائیں تو میجر ہماری جو تاجر ہوں گے وہ فرنیچر انڈسٹری سے ہوتے ہیں یا پھر یان سے یا لیڈر انڈسٹری سے ہوتے ہیں کیمیکل انڈسٹریز آل سو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بیشوار شبہ جات ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ابھی ہم نے شاہد کے حوالے سے بات کی تھی تو ایک اور شبہ ہے گوشت کا تو پاکستان بھی گوشت پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہے لیکن پھر دوبارہ وہی بات کرنی ہوگی کہ کچھ میار ہے جو چین نے مقرر کیا ہوئے اور پاکستان کو اس میار تک پہنچنا ہے چین ایک آئیڈیل ملک ہو سکتا ہے جہاں سے پاکستان جو یوی افراد ہے وہ برامت کر سکتا ہے امید ہے کہ اگلے پرس برامت ہو سکتا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے دروازہ بول دیا گیا ہے روحام یہ ایک سرین دوا ہے ابھی تک کہتے ہیں پاکستانی کمپنیاں وہ انہوں نے امازی زہر کی ہے انہوں نے سچ سے بڑا جو کمپنین ہوتی ہے شکایت اس لیے جیسے ملکہ آسکتا ہے اگر میں چین جاؤں تو اسے بہتر مقامی کیونکی مدائیڈی کر سکتا ہے جو چینی کمپنیوں کو آر ایم ڈی یعنی یوان میں تبدیل ہو کر ملے گی یہ سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے کون سی ایسی پاکستانی خاص مصنوعات ہیں جو کہ چین کے مارکیٹ میں ہاتھوں ہاتھ دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں سی پی کی صلاحیت میں اضافے کے لیے چائنہ ایکنومک نیٹ کی رپورٹرز کا گروپ شمالی پاکستان کے شہر گلگت پہنچا جسے جوہرات سے مالا مال شہر بھی کہا جاتا ہے یہ پتھر گلگت بلکستان سے ہیں یہ بہت تھیمتی پتھر ہیں اور دنیا بھر کے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں ان پتھروں میں ہمارے پاس روبیز، جموڑ، نیلم، ایکوامریل اور اکھراج ہے ہمارے پاس تھیمتی اور لیند تھیمتی پتھر ہیں یہ بہت بیش تھیمت پہاڑ ہیں ان کے اندر بہت سے پتھر ہیں تو پاکستان کے بہترین چار جوہرات کون سے ہیں ایکوامریل، روبیز، اینڈرائیل ایکوامریل، روبیز، جموڑ اور نیلم ایکوامریل گونزہ نگر اور سکردو میں پایا جاتا ہے اگرچہ ایکوامریل قیمتی پتھر نہیں لیکن پھر بھی لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں امریکہ، جرمنی، چین اور دیکھر ممالک سے آنے والے لوگ یہاں بہت سے پتھر خریدتے ہیں وہ ان سے زیورات کانوں میں ڈالنے کے لیے بھالیاں، ہنگوچھی، ہار اور کڑے بناتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرک روبی ہے جو کہ اچھے میار کا نہیں یہ درمیانی میار کا ہے بہترین میار کا روبی آنکھ سے ساپ اور شفاف نظر آتا ہے دس کیرٹ وزن کا ایک چکڑا ہوتا ہے جس میں ایک کیرٹ کی قیمت دس ہزار ڈالر ہے جبکہ اس ایک کیرٹ کی قیمت چار سو ڈالر ہے ہمارے پاس زمورد کی بھی مختلف قیمتیں ہیں یہ شفاف ہے لیکن رنگت میں قدرے کم دل سش ہے یہ بہروج کا پتھر ہے یہ ایک سو ڈالر کا ایک کیرٹ ہے روبی، زمورد، نیلم اور ہیرہ چار ایسے قیمتی پتھر ہیں جو مہنگے ہیں جبکہ فکرات، بہروج اور ایکو ایمرین اور دیگر پتھر نیم قیمتی پتھر ہیں لیکن قیمت کا انحساس میار، رنگت، شفافیت اور سائز پر ہوتا ہے چھوٹے سائز کے پتھر سستے جبکہ بڑے سائز کے بیش قیمت ہوتے ہیں تو یہ پاکستانی جوہرات اور نیم قیمتی پتھر چین میں کیسے پروفت ہوتے ہیں؟ میرا چین میں بھی کاروبار ہے کاشگر اور ارمچی اس حوالے سے اچھی جدی ہیں ہم نے وہاں بہت سی نمائشے لگائیں جہاں بہت سی لوگوں نے بہت سی مسنوات خریدی بہت سی پاکستانی، لیجن، شنہائی، گوانگچو اور چین کے بھیگر شہروں میں کاروبار کر رہی ہیں میں نے 2004 میں پاکستان سے ہونان چانگ شاکار سفر کیا سبھی چینیوں نے کہا کہ آپ پہلے پاکستانی ہو جو یہاں یہ کاروبار کرنے آیا ہے میں جانتا ہوں کہ چینی لوگ ان پتھروں کو بہت پسند کرتے ہیں اگر آپ کو ان کے بارے میں معلومات اور سدربہ درکار ہو تو آپ کو ہر سال 15 سے 25 مائی کو ہونان چوبے کے شہر چینچو میں لگنے والی نمائش میں لازمی شکت کرتے چاہتے ہیں ہم چین دھر میں ہر شہر میں لگنے والی نمائش میں شرکت کے لیے جاتے ہیں لوگ ان پتھروں کو پسند کرتے ہیں اور پریدتے ہیں اس لیے ہم ہر بار نئی ویرائیٹی متارکتہ روامرس اپریل میں چین اور پاکستان نے آزادانہ تجارتی معاہدے ایس ٹی اے کے دوسرے فیس پر دستہت کیے جن میں جوائیرات اور نیم چین کی پتھروں پر بھی ویرائیٹی شامل ہے چین میں وسیع پیمانے پر ملتدہ نمائشوں میں اور چین کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ویچیٹ پر بہت سے پاکستانی جوائیرات اور نیم کیمٹی پتھروں کی تصاویر دیکھی جا سکتی ہیں گوم چے ایسے پاکستانی جوائیرات ہیں جو چین میں سب سے زیادہ فروت ہوتے ہیں چین میں ان پر کوئی تکس نہیں ہے ہم پاکستان میں پاکستانی حکومت کو تکس ادا کرتے ہیں جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہم کارگو احراجات کو ملتدہ کرتے ہیں اس قسم کی مصنوعات صرف اس قسم میں کلکت پلتستان سے آتی ہیں ہر طرح کے بیروج پتھر حتیٰ کہ یہ چھوٹا سا بھی یہاں بہت دیکھتا ہے کیونکہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں اب یہ ٹکڑا دس ہزار یوان کا ہے اگر میں چین جاؤں تو اسے وہاں دیس ہزار یوان میں بے سکتا ہوں سمام چینی لوگوں کو پاکستانی جواہرات پسند ہیں میں اس سے قبل چینچوں میں ریبرات کی بڑی نمائش میں جا چکا ہوں وہاں ایسے بہت سے بڑے ترمری اور کوارٹس پتھر جمعہ کے جو صرف پاکستان کے پاس ہیں یہاں لوگ روگی پتھر کو بھی پسند کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ نایاب مادمیات ہیں جیسا کہ سفید ویسو بینائٹ اور ٹینسالائٹ جو کہ بہت بھی نایاب ہیں میں نے ان کا چین کے علاقے ہون آنگ میں لگنے لازی دین الاقوامی مادمیات اور جواہرات کی نمائش میں ایک چھوٹا ساٹھ ٹکڑا دیکھا ہے شروع میں ہم نے اسے بہت سستہ بیچا پھر مجھے کسی نے ہائیلینڈ میں بتایا کہ یہ بہت نایاب مادمیات میں سے ہیں اگر تمہارے پاس مزید ہیں تو تم مجھے مجھ سکتے ہو دیکھنے میں بہت اچھا ہے یہ نقلی نہیں ہے کیونکہ پتھر دوسروں سے بہتر ہیں کچھ افریل کی لوگ نقلی پتھر بیٹھتے ہیں لوگ اس طرح تو زیورات پسند کرتے ہیں دنائی میں یہ ہر کوئی پسند کرتا ہے لیکن یہ بہت نایاب چوبائے بٹسے ایک کیلہ چونکہ ایک مکمل ہار کے قیمت زیادہ ہوتی ہے اور چینی لوگ نسبتا کم قیمت خریمنے کی استطاعت سکتے ہیں اس لیے وہ سادہ ڈیزائن پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستانی جوہرات کے تاجت ہاروں کی مکمل تار کو چین میں بیشنے کے بجائے ایک ہی ہار میں تیار چکتے ہیں مستقبل میں ان پتھروں کو پیسے اور سونے کی طرح لیا جائے گا پاکستان کے پاس بہت سے خدرتی وسائل موجود ہیں اب بہت ساری چینی کمپنیا سوبہ بلوچستان میں کام کر رہی ہیں اور وہ مختلف قسم کے پتھر جیڑ اور مادنیات نکال کر لارہی ہیں ان مادنیات کے باعث پاکستان کا مستقبل روشن ہے پاکستان ہے برائٹ فیوچر دوہزار تیرہ میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیب کے نفاس کے ذریعے بیلٹ انڈروڈ کے مقررہ راستوں سے جڑے چین اور بیگر ممالک نے تیجارتی روابش سے خوب فائدہ اٹھایا نئے مواقع نئے جیلنجز بھی لاتے ہیں جیسا کہ سرحد پار تسکیہ اور کسٹم سکلیرنس کے مطائل اکثر کمپنیوں کے مابین تیجارتی عمل کو متاثر کرتے ہیں چائنہ ایفریقہ ای کامپنی کے صدر اوچی مکام اما بیر غیر ملکی تیجارتی خدمات دینے کے لیے ارازم سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان اور کچھ اکری کی ملک غیر ملکی ذریعہ بادنہ کے کوٹے کے تابع ہیں جو گردش در کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے ہم دو طرف تیجارت کی راہ میں ہائل رکاوٹ کو دور کرنی کے لیے مقام کرنسی اور RMB کے جو حساب کے باد کرنے سمیت RMB کو ادائیگیوں کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں چین بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور اس کی تیجارت کو e-commerce اور سرحط پار e-commerce سمیت تمام سنتوں میں بہت تیزی سے فروغ بلا ہے پوری دنیا کو سرحط پار e-commerce کے ذریعے پیدا ہونے والی ادائیگی تسکیے قسم سیئرن لوجسٹس اور آن لائن ٹیکس کی باپتی کی سہولت کا احساس ہو گیا ہے اس لیے مستقبل میں سرحط پار e-commerce کو پورے تجارتی عمل میں سب سے زیادہ آسان ہونا چاہیے غیر ملکی تجارت خدمات کے لیے ایک وسیع فلیٹ فارم کے طور پر pa-b2b.com درامت اور برامت منندہ دونوں کو آن لائن دستخط آجائجی کسٹم سلیرنس اور در مبادلہ کے تسبیعے وغیرہ کے لیے ایک آپریٹ پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے اس کے علاوہ یہ پلیٹ فارم تاجروں کو اس طرح کی مدد اور فدمات پر ہم کر سکتا ہے ہم نے اس عمل کو آن لائن بنا دیا ہے جو کہ روایتی طریقے سے کہیں زیادہ آسان ہے تاکین کو دستویزات جمع لوجیسٹک کمپنیز انشورنس کمپنیز کسٹم ایجنس کانٹریکٹنگ ایجنسیز اور لاو فرمز کو جوڑ دیا ہے سارخین بینالقوامی تجارت کے لیے پانونی مشکرہ بھی لے سکتے ہیں دراصل ہم نے روایتی طریقوں کو آن لائن کیا ہے اور سارخین کے استعمال کے لیے انہیں مزید آسان بنا دیا ہے خریداروں کی ریجسٹریشن مفت ہے اور پاکستانی کاروباری ادارے مال خریدنے والوں کیلئے مسنوات سے متعلق ضروری معلومات شایع کرنا چاہیں تو ہمارے پلیٹ فارم پر مفت ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم پر بہت سے سارخین بالخصوص درہ مسنوات کے تاجر موجود پلیٹ فارم پر متعلق معلومات ملنے پر تاجر خریداروں سے رابطہ کرتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان ہے چین نے بینن کی سفید نے ہمیں بتایا کہ وہ چین کی جانت سے الیکٹرونک گسٹم ایلیرنز کے اطلاع کو دیکھ کر حیران دے ہیں بات میں ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بینن میں کسٹم کے محکمے میں ڈریکٹر جنرل رہ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ چین کا کسٹم کلیرنز دیپارٹمنٹ ان کے ملک میں الیکٹرونک کسٹم کلیرنز پلیٹ فارم بنانے میں مدد کرام کرے گا چین دلچسپی رکھتا ہے اور چین جیسی کسٹم کلیرنز ٹیکنالوجی کچھ پسماندہ خطوں کو دینے میں مدد کریں گا اس سے چینی کاروباری ایداروں کے لیے بھی کسٹم کلیرنز میں آسانی پیدا ہوگی اگر چین کا یونین پہ ادائی یوں کا سسٹم پاتستان میں رائج ہوتا ہے تو مستقل میں پاکستان کی چین کے ساتھ تجارت کی مختلف جہتیں سامنے آسکتے ہیں مقامی کاروباری افراد اس بینک میں جا کر یونین پہ بزنس کار کے لیے درخواست دے سکتے ہیں جن بینکوں پر یونین پہ کا لوگو بنا ہوا ہے جب تک اس کے اکاؤنٹ میں مقامی کرنسی میں ادائی کر سکتا ہے جو چین کمپنین کو آر ایم بی یعنی یوان میں تبدیل ہو کر ملے گی یہ سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے میرا یقین ہے کہ پاکستان میں یونین پہ کارڈ طویل عرصے سے استعمال ہو رہا ہے لیکن غیر ملکی ذرہ وادلہ کی بڑی ملکی 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 ملکی